بسم اللہ الرحمن الرحیم دوستو شیول پروسیڈنگز کے اندر ایفی ڈیوٹس آرڈر نائنٹین رول ون ٹو این ٹری کے تحت جرے بحث آتے ہیں ایفی ڈیوٹ شیول پروسیڈنگز کے اندر کسی فیکٹ کے سرکمسٹانسز کو ثابت کرنے کے لئے اس عمر واقعات جو ہیں جو ایک پٹیشن کے اندر ہم لکھ رہے ہیں ان کی تعاید کے لئے بیان حلفی شامل کیا جاتا ہے بیان حلفی آرڈر نائنٹین رول ون ٹو این ٹری کے تحت یہ ڈسکس کیا جاتا ہے سیول کورٹ آرڈر نائنٹین کے تحت کسی بھی فریق کو یہ حکم دے سکتی ہے کہ وہ کسی واقعہ کو ثابت کرنے کے بارے میں ایفی ڈیوٹ سبمٹ کروائے دیوانی عدالت جو ہے اس کو یہ اختیار ہے کہ وہ بیان خلفی کسی بھی عمر متنازع کی تصدیق کے لئے یا کسی گواہی کے بیان حلفی کی تائید کے لئے آرڈر نائنٹین کے تحت اختیار رکھتی ہے رول ون کہتا ہے آرڈر نائنٹین کا پاور ٹو آرڈر اینی پوائنٹ ٹو بی پرووڈ بائی ایفی ڈیوٹ عدالت کسی بھی پوائنٹ کو پروو کرنے کے لئے ایفی ڈیوٹ طلب کر سکتی ہے قانون اس کو انٹرپیٹ کرتا ہے آرڈر نائنٹین رول ون کو پی ایل ڈی نائنٹین نائنٹی فائی لاہور ہائی کوٹ پیش نائنٹی ایٹ ہے نائنٹین نائنٹی ایٹ ایم ایل ڈی پیش سکس نائن زیرو ہے اب ہم بات کرتے ہیں آرڈر نائنٹین رول ٹو کی رول ٹو کہتا ہے کہ سیول کوٹ ہیس پاور ٹو آرڈر اٹینڈنس اوف ڈیپون انٹ فار کراس اگزمینیشن جو پارٹی بیان حلفی کسی عمر متنازع کی تائید کے لئے جمع کروا رہی ہے تو سیول کوٹ کے پاس پار ہے کہ وہ بیان حلفی دینے والے کو جراخ کرنے کے لئے بلائیں اور بیان حلفی شہادت تصور نہیں ہو سکتی جب تک کہ ڈیپوننٹ اس کی تائید کے لئے فریق سانی کے سامنے کروس اگزمینیشن کے لئے پیش نہ ہو جائے اگر وہ پیش نہیں ہوتا بیان حلفی دے کے غائب ہو گیا ہے تو ایسے بیان حلفی کی کوئی قانونی حصیت نہیں ہے بلکہ وہ زیرو بٹا زیرو اس کی کوئی قانونی حصیت نہیں ہے یہ آرڈر نائنٹین کا رول ٹو اس پہ ڈسکس کرتا ہے اب تیسری بات ہے رول ٹری آرڈر نائنٹین کی وہ یہ ہے کہ میٹرز ٹو وچ ایفی ڈیوٹ شیل بی کنفائنڈ یعنی بیانات حلفی جو ہیں ان کی اندر صرف وہی واقعات ظاہر کیے جائیں گے جن کو ڈیپوننٹ جو ہے بیان حلفی دینے والا جو شخص ہے وہ اپنے خاص علم سے ثابت کر سکتا ہے اس کو یقین کی حد تک یہ وضاحت واضح ہوتا ہے کہ یہ معاملہ ایسے ہی ہوا ہے یہ رول ٹری ہے اور اگر بیان حلفی کے متضاد بیان حلفی داخل نہ کیا جائے تو وہ تمام واقعات جو ایک ڈیپوننٹ نے بیان حلفی میں دیئے ہیں ان کو درست تسلیم کیا جائے گا کیونکہ ان کے اوپر کوئی اوبجیکشن ریز نہیں کی گئی یہ بات انٹرپیٹ کی گئی تھی نائنٹین ایٹی سی ایل سی پیج فائی فورٹی ون میں اور نائنٹین ایٹی سیک سی ایل سی پیج ہے ون فور زیرو ایٹ رول تھری بنیادی طور پہ یہ واضح کرنا چاہتا ہے کہ بیان حلفی صرف وہی شخص دے سکتا ہے جو کہ بزاتے خود کسی عمر متنازعہ کی تعاید کے مواقعے کو جانتا ہے نہ کہ کوئی اجنبی شخص جس کو پتہ ہی نہیں ہے جو اپنے بہتر یقین کے ساتھ علم کے ساتھ ثابت ہی نہیں کر سکتا وہ بیان حلفی نہیں دے سکتا یہ بات انٹرپیٹ کی گئی تھی نائنٹی نائنٹی سیون ایمل ڈی پیچ ہے تھری زیرو ڈبل سکس میں اس میں یہ ہے کہ عدالت کے پاس پار ہے انڈر آرڈر نائنٹین رول ٹو کہ وہ ڈیپوننٹ کو جیرہ کے لیے طلب فرما سکتی ہے اور اگر وہ طلبی کے باوجود عدالت میں پیش نہیں ہوتا تو عدالت کے پاس منسوخ کر دے کیونکہ تصدیق بیان حلفی جو ہے وہ اسی بات کی متقاضی ہے کہ وہ ایسے واقعات کو رول ٹری کے تحت بیان حلفی میں بیان کرے گا جو اس کے بہترین علم کے ساتھ جس کو وہ ثابت کر سکتا ہے اور ایسے واقعات جس کے بارے میں وہ لا علم ہے اور اس کی بابت وہ بیان حلفی دے رہا ہے تو ایسا بیان حلفی غیر موثر تصور کیا جائے گا یہ بات انٹرپیٹ پھر گئی گئی تھی نائنٹین نائنٹی ایٹ سی ایل سی پیج ایٹی سری میں جناب بعض ایسی اپلیکیشنز ہوتی ہیں جن کی تائید کے لیے بیان حلفی ضروری ہوتا ہے مثلا آپ نے انتقال مقدمہ کے لیے کوئی اپلیکیشن دینی ہے اڈجرنمنٹ پیٹیشن آپ نے فائل کرنی ہے یا آپ نے آرڈر آرڈر تھرٹی نائن رول ون ٹو ٹمپریری انجیکشن اپلائے کرنا ہے آپ نے ایکس پارڈ ڈگری جو ہے اس کی اس کی کینسیلیشن کے لیے پیٹیشن فائل کرنی ہے اس کے علاوہ آپ نے فرست دستاویزات داہل کرنے کے لیے کوئی اپلیکیشن دینی ہے فرست گواہان کے لیے آپ نے کوئی اپلیکیشن دینی ہے آپ نے اگر مقدمہ داخل دفتر ہوگیا اہدم پیروی بحالی مقدمہ کے لیے اپلیکیشن دینی ہے دین بیان حلفی آپ کو دینا پڑے گا آپ لیمیٹیشن کے کوئی میٹر سامنے آگیا کنڈونیشن آف ٹلے میں آ جاتے ہیں تو کنڈونیشن آف ٹلے کی جو اپلیکیشن ہوگی تو ڈیفینڈ کی اگر اپلیکیشن آپ موو کر رہے ہیں تو آپ کو بیان حلفی لازمی دینا پڑے گا اگر آپ امینڈمنٹ ان پلیڈنگز کے حوالے سے کوئی اپلیکیشن دے رہے ہیں تو وہ آپ کو لازمی کرنا پڑے گا بیان حلفی دینا پڑے گا اگر آپ وان ٹین کی اپلیکیشن دے رہے ہیں دین آپ کو بیان حلفی دینا پڑے گا اگر آپ کو اخبار اشتہار کے لیے آپ دے رہے ہیں انڈر آرڈر فائیو رول ٹونٹی کے تحت کہ اخبار اشتہار دے دیا جائے کیونکہ جو ڈیفینڈنٹ ہے وہ آوائیڈ کر رہا ہے طالت میں حاضر ہونے سے تو اس کے ساتھ اپلیکیشن لازمی ہوگی اس کے علاوہ آپ اپوائنٹمنٹ آف رسیور کے لیے اپلیکیشن دے رہے ہیں تو یہ لازم ہے آپ لوکل کمیشن کے لیے اپلیکیشن دے رہے ہیں تو یہ لازمی ہے کہ آپ افیڈیوٹ ساتھ دیں گے یاد رکھے گا دوستو کہ افیڈیوٹ کی جو تصدیق ہے وہ اوٹ کمیشنر سے لازمی ہے اگر آپ اوٹ کمیشنر سے افیڈیوٹ کی تصدیق نہیں کرواتے تو بغیر تصدیق اس کی کوئی حصیت نہیں ہے زیرو بٹا زیرو یہ بات انٹرپیٹ بھی کی گئی نائنٹی نائنٹی فائیو لا نوٹس پیج ایٹی ٹو میں بیان حلفی کی تحریر کے حوالے سے اب بات کرتے ہیں اگر بیان حلفی ہائی کوٹ رولز کے مطابق تحریر نہیں کیا گیا جو سپیسمن ہائی کوٹ رولز میں دیا گیا ہے دین عدالت واپس کرے گی کیونکہ وہ بیان حلفی اس کو تصور نہیں کیا جا سکتا بیان حلفی کا ایک بورا موڈ ہے طریقہ کار ہے جو ہائی کوٹ رولز کے اندر دیا گیا ہے اس رولز کو وائلٹ کرتے ہوئے اگر آپ کہیں کہ میں جی اللہ کی قسم کھا کے کہتا ہوں میں قرآن پاک کی قسم کھا کے کہتا ہوں جی میں یہ حلف اٹھاتا ہوں طریقہ کار وہی ہے جو ہائی کوٹ رولز نے باقاعدہ انٹرپیٹ کیا گیا ہے ایفی ڈیوٹس انڈر آرڈر نائنٹین رول ون ٹو اینڈ ٹری کی سپورٹ میں آپ دے رہے ہیں اس بات کو انٹرپیٹ بھی کیا گیا تھا نائنٹین نائنٹی فائف پی ایل ڈی لاہور ہائی کوٹ میں پیش تھا نائن ڈبل ٹو میں تو دوستو یہ چند باتیں تھیں ایفی ڈیوٹس کے حوالے سے جو سیول پروسیڈنگز میں ایک سیول پریکٹیشنر کو دینی پڑتی ہیں تو باقی وہ شارٹ سا میٹر تھا اور اس سے شارٹ شاید میں نہ بتا سکوں تو اگر آپ نہ سننا چاہیں تو چھوڑ دیں آپ اس کو لیو اون کریں اور نظر انداز کریں اور یوٹیوب پہ میرا پیش لا لیکشور سون بھائی سلیم یکوب آپ سبسکرائب کیجئے گا آپ کی مہربانی ہے اگر نہیں بھی کرتے تو nothing else کوئی بات نہیں ہے تو بہت شکریہ آپ کا اللہ حافظ